بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہے ہم سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے ہم سب لوگ بھی بلکل ٹھیک ہے تو آج کا ولوگ جو میں شروع کر رہی ہوں یہاں ارحم کے قلب سے میں ارحم کو پڑھا رہی تھی ارحم کو جو کونسپٹس لرننگ والا کام ہے نا ارحم کا اس میں مجھے فلیش کارٹس نے بہت ہیلپ کیا اور یہاں پہ میں ارحم کو فلیش کارٹس سے ہی ویجیٹیبلز جو ہیں ان کی ویجیٹیبل نیمز کی رینفورسمنٹ کروا رہی تھی ایکچلی ارحم کا جو سکول جانے کا ٹائم ہے نا وہ پس قریب آتا جا رہا ہے تو میں کہہ رہی ہوں کہ بائی دا ٹائم تب تک جانے کوسٹو سکول ریٹی ہو جائے اس کی پریپریشن ہو ویسے تو سونر اور لیٹر یہ سب بچے لن کری لیتے ہیں سکول جا کے لن کری لیتے ہیں ایسا بھی وہ چیز نہیں ہے کہ اگر گھر میں سکھنے ہیں تو سکول میں سکھنے نہیں تھے لیکن جو مین پر پس آنا یہ سب گھر میں کروانے کا اور جو اس کو گھر میں ایک گھنٹا یا ایک گھنٹا سا کچھ کام ہاف این آر یا پوٹی فائب منٹس تک لے کے بیٹھنے کا کہ ان فیوچر جب میں اس کو پڑھانا ہونا تو مجھے مشکل نہ ہو اس کی روٹین جو ہے وہ ڈیبلپ پلی ہو اس کو کوئی نیو چیز نہ لگے اور ویسے بھی بچے چاہے جتے میں سے اچھے سکول میں جائیں میرا حال ہم پیرنٹس کا اسپیشلی مادر کا چیک رکھنا بچے بھی بہت ضروری ہے کہ اس کی کیا پرگریس ہے سم ٹائم ایک دوسری طرف سے جو ہے وہ کیئر لیسنس ہو رہی ہوتی ہے تو اگر ایک طرف سے اس کو اٹینشن مل رہی ہونا تو جو بھی اس کی کوئی کمی بغیرہ ہوتی ہے وہ کمپنسٹ ہو جاتی ہے بچے کی تو کچھ بچے لیکن دیفرنٹ جگہ پر دیفرنٹ ہوتا ہے کچھ بچے ٹیوشن چلٹر کو جوائن کر لیتے ہیں کچھ گھر میں ٹیوٹر سے پڑھتے ہیں کچھ اپنی مادر سے پڑھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جب تک آپ گھر میں پڑھا سکتے ہیں بچے کو ضرور پڑھائیں جب آپ کو لگے کہ this is the time for a tutor کو ٹیک آور ٹیوٹر ٹیک آور کر لے تو آپ ضرور کو ٹیوٹر یا ٹیوشن سینٹر جو بھی ہے آپ کو وہ کریں تو بس ابھی میں نے اس کو یہی پڑھانا تھا اور میں جلدی جلدی سے کرواری تھی ماشا اللہ سے وہ بہت ہی کوئیک سا ہوتا ہے کوئیک دلدی جلدی میں کروایا اور کیونکہ ارم نے اس کو زیادہ time بلکل نہیں لگا رہا ہوں اس کے کھانے میں اور میرے خیال ہے سارے بچے ہی بہت زیادہ بہت زیادہ بڑے ایوانٹر بہت ہیٹرپ ہیں ایک تو ٹیکنالوجی نے بھی بچوں کو کر دیا ہے بچے جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں وہ اتنی پویم سنتے ہیں اتنا کچھ ان کا سکرین ٹائم کیونکہ ہیلتھ ویپس تو بہت زیادہ اس کے زیادہ ایفیکٹس ہیں لیکن بچے بہت سے چیزیں لان بھی کر لیتے ہیں پویم سکے تھو یوٹیوب is the greatest teacher these days سو یوٹیوب سے بچے بہت کچھ سکتے ہیں یوٹیوب بھی یوٹیوب چینل بچوں کے جانے بہت اچھا اچھا لرنے کانٹینٹ ہے بچوں کے لئے اور ہم نے ویسے یوٹیوب سے بہت زیادہ نہیں سکھا ایکسپت اے بی سی سونگ اور کچھ انیشیل یہ جو ون تو تھری انیشیل نمبرز ہیں بس اس کو میں نے بعد میں وہ خود ہی زیادہ کروایا ہے اور اس لئے ہی ڈیزنٹ وچ مچ ہی ڈیزنٹ ہاف مچ اف تسکرین ٹائم اور یہاں پہ میں نہاری بنا رہی تھی آج بہت دنوں کے بعد نہاری مجھے بہت پسند ہے کافی دن ہو گئے تھے اور نہاری بنانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ اتنی کوئک بن جاتی ہے اگر آپ بازار کا مسالہ میں زیادہ تر بازار کا مسالہ کیونکہ وہ انڈیویجیلی ایک ایک چیز کو الگ الگ کٹھا کرنا نہاری کے مسالے اور پھر ان کو پیسنا اور وہ سب کو جتنی افرٹ اس میں لگ جاتی ہے تو وہ بازار کا ایک اچھا سا کوئی مسالہ لے لیا کسی بھی برینڈ کا نیشنل شان بغیرہ کا اس سے اتنا ایزی پروسس ہو جاتا ہے لٹرلی کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا نہ ٹیماٹر نہ کوئی پیاز دالنا ہوتا ہے پس میں نے جلدی جلدی سے ایادرک لسن کی بنائی کر کے اس میں چکن اٹ کر کے اور مسالہ ڈال کے بھون دیا تھا اور اپنے گوشت کو گلنے کے لیے پانی ڈال کے لیے میں نے آنچوائستہ کر دی تھوڑے در گوشت کو پک نہیں دیا اور یہاں پہ جو ہے نا وہ گوشت پک کے ریڈی ہو چکا تھا اور یہاں پہ ٹائم تھا کہ میں اس میں آٹا شامل کرتی میں نے آٹے کا پیسٹ بنا رہا تھا لائنس ٹائم تھا تو ساتھ ساتھ میں بچوں کے لیے وہ روٹیاں بھی بنا رہی تھی اور یہ فائنل سین تھے تنہاری کے اس کو تڑکا لگ رہا تھا ریڈ چلی کا ریڈ چلی پاودر کا اچھا میں بہت زیادہ اوئل نہیں ڈالتی نہاری میں اوئل ہو جاتا ہے اس میں بھی ہو گیا تھا میرے لیے تو بہت ہو گیا تھا لیکن میں پھر بھی بہت سے لوگوں کے نسبتہ ہوں ہر کم کم ڈالتی میرے کھانے میں ہر کم کم نظر آتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد یہ شام کا ٹائم تھا تو میں نے سوچھا میں تھوڑا سا ٹی وی دیکھ لی ایسے مجھے ٹائم نہیں ملتا لیکن میں نے گرین انڈیٹینمنٹ کے ڈراماز کی اتنی تعریف سنی ہے انقابلی پرائز ون اف توس کیونکہ اس کے بعد بچوں کو بھاگ لے کے جانا تھا اور بلکہ میں وہ کلپ دکھا کے آپ سے بات کرتی ہوں تو بچوں کو بھاگ لے کے گئے تاکہ بچے تھوڑا سا اکیل بگر علیماء بچوں نے اسکرم کی ضد کر لی تو گرین انڈیٹینمنٹ کے ڈراماز کی بات ہو رہی کہ میں نے بہت اچھی ریبیوز چلے ہیں بہت لوگو سے کہ اس کے سب ڈراماز بہت اچھی ہیں تو بس بہت ساری ریبیوز کو دیکھنے کے بعد آئیم سٹ سٹارٹڈ وچنگ کابلی پر لاؤ اور آج کا بلوگ جو ہے وہ یہاں پہ انڈ ہوتا ہے اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نام بھی لیے گا انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ وراغ میں مولا کاتھ ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ and take care of yourself and do pray for فلسطین موسیقی